بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست پاکستان اداروں کے ساتھ چلتی ہے اور پاکستان کا سپریم ادارہ پارلیمنٹ وہ اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے آئین میں ترامیم کرتی ہے اور دوسرے اداروں کو ان کو اشتیار دیتی ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈومین کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں اور یہ تمام چیزیں ایک کتاب جس کو دستور پاکستان کہتے ہیں جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں اس کے تحت ہوتی ہیں آج سینٹ آف پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر اسی آئین کی بالا دستی اسی قانون کی حکمرانی کے لیے جہاں ہر فورم پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں آج وہ پچھلے دو ہفتوں سے اسی جدوجہد میں سڑکوں پر بھی ہیں اور اس انصاف کے ادارے کے سامنے بھی روز یہاں پر آتے ہیں کہتے کیا ہیں صرف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں آئین کہتا ہے کہ آپ کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہوگا آپ کے جان و مال کا تحفظ ہوگا آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا دگنیٹی آف سیومن لائف کی بات ہوتی ہے اور مثال کیا ہمارے سابنے آتی ہے آزم سواتی کی آزم سواتی کی جس پر آئین سے معورہ قانون سے معورہ ہر قسم کا ظلم اور ذاتی ہوئی آئین کہتا ہے کہ تحریر اور تقریر کی آزادی ہوگی فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی اور یہاں ہوتا کیا ہے شہید عرشد شریف کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے اس کے قلم کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کا لہو بھی آج یہی پکار رہا ہے کہ کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت آئین کہتا ہے ایکوالیٹی آف سیٹیزنز جب قانون کے سامنے برابر سب کام قانون کے تحت کوئی معورہ نہیں ہے اور ان کی مدیت ان کی منشاہ کے مطابق ایف آئی آر بھی درد نہیں ہوتی تو سوال یہ ہے آج کہ کیا یہ اسلامی رپبلک آف پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنے والی ریاست ہے یا اس کو ایک بنامہ رپبلک بنا دیا گیا ہے آج جو جنگ ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی ہے اور ان اشرافیہ کے چنگل سے چھڑانے کی ہے کہ جس نے اس مملکت کو بنانا رپبلک بنا کے رکھ دیا ہے رجیم چینج آپریشن کے دوران جو سب سے بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ اور ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک اکثریت کو سازش سے اقلیت میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی مظاہر تو یہ ہو گیا مگر عملا یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کی اکثریت فیسرہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد ان کا لیڈر ان کی جماعت طریقہ انصاف اور قائد عمران خان ہے یہ جو اشرافیہ مسلط ہوئی اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اتنے کلیل عرصے میں جس بیلیٹنٹ طریقے سے جس بھونے طریقے سے اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا قانون سازی کا مذاق کڑایا گیا بلڈوزنگ ہوئی اور اپنی مرضی کے قوانین کو اپنے ریلیف کے لیے پاس کرایا گیا اس سے شرمناک مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نے ملتی اور دوسری طرف آج پاکستان کا نوجوان دگری ہاتھ میں لیے بے روزگاری کتوک گلے میں ڈالے پھر رہا ہے اور روزگار آپ کو اگر نظر آتا ہے تو پاکستان کی کابینہ میں صرف نظر آتا ہے کھلتی پھولتی کابینہ اسی کے قریب آج وہاں وزیر بھڑتی ہو چکے ہیں میک میں ختم ہوگے وزیر ختم نہیں ہوتے اور ایک فیصلہ اس کابینہ سے نہیں ہوتا مفروروں کی کابینہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے مفروروں کی بیٹھک میں آج پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں مفروروں کی بیٹھک میں اپنی دولت کو ٹکانے لگانے کے فیصلے ہو رہے ہیں 26 نومبر وہ تاریخ ساز دن آ رہا ہے جس دن فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچ کر دم لے گی اس دن پاکستان کا قومی لیڈر عمران خان آپ کے سامنے ہوں گے ان کی آواز ہوگی قوم کی لبیک ہوگی اور اس مبلکت پاکستان حقیقی آزادی کی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے تیار ہوگا بہت بہت شکریہ سپاکستان تھے